منڈی جلہ بھاجپا میڈیا پروہاری اجیت کپور نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا پردیش ادکھ ستپال ستی کو لے کر کانگریس باد کا بطنگڑ بنا رہی ہے جبکہ ستپال ستی نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی راستہ ادکھ راہل گاندی لگاتار چوکیدار چور ہے یہ کہہ کر پردان منطری کے خلاف اب ادر ویشہ کا پریوک کر رہے ہیں وہیں معاف کیجے گا وہیں پورو سی پی ایسر سوہن لال تھاکو نے سندر نگر میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے بھاجپا نیتاؤں کی بیانباجی کو ان کی باکھلا ہٹ کا قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ شاندہ کمار اور ستی کو کانگریس پارٹی دوارا نوٹس بجھوائیا گیا ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ بھاجپا کو ایسے پترکار وارتہ کرتے ہوئے منڈی جلا بھاجپا میڈیا پرباری اجیت کپور نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا پردیش ادھیک ست پاس ستی کو لے کر کانگریس بات کا بثنگڑ بنا رہی ہے جبکہ انہوں نے اپنی اور سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران اجیت کپور نے کہا کہ کانگریس کے راستے ادھیکش راہل گاندی لگاتار چوکیدار چور ہے کہہ کر پردھان منطری کے خلاف ابھدر بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بارے میں نہ تو عدالت میں معاملہ دائر ہے اور نہ ہی کہیں کوئی ایف آئی آر درج ہے اب تو نیائلے نے بھی اس پر پابندی لگا دی ہے اجیت کپور نے کہا کہ جہاں تک کانگریس پارٹی کے ادھیکش کے خلاف ابھدر بھاشا کے پریوک کا آروپ ہے اس بارے میں بھاجپا پردیش ادھیکش نے اتنا ہی کہا ہے کہ شوشل میڈیا میں ایسی باتیں آ رہی ہیں اسے مہج پڑھ کر سنایا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا پردیش ادھیکش نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے میڈیا پرباری نے کہا کہ گالی گلوچ بھاجپا کی سنسکرٹی میں شامل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل میں کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے کانگریس ہیماچل میں اس طرح کے مددوں کو بھنانے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل کی چاروں سیٹوں پر بھاجپا جیت درج کرے گی ایسے میں بھوکلا ہٹ میں بے مطلب کے مددوں کو ہوا کانگریس پارٹی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ایک عدی وقتہ نے اعلان کیا ہے کہ جو ست پاس ستی کی جبان کاٹے گا اسے دس لاکھ روپیات دیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی سپسٹ کرے کہ اکت ٹپنی کرنے والے ویکتی کانگریس کے صدر سے ہیں کی نہیں کانگریس اس بیان کی نندہ کرے نہیں تو بھاجپا اس معاملے کی شکایت چناؤ آئیوگ میں کرے گی کانگریس کے دو بھارے دیکھ سے بولے رہے کہ مافی مانگے کسی چیز کے مافی آنگے بھائی ہم نے کوئی گالی کانگریس کو نہیں دی ہم نے ان کے نیتہ پر کچھ نہیں بولا ایک ست پاس ستین یہی بات کری ہے کہ آپ چوکی دار چور کے نارے رگواتے ہیں مدی جی کے اوپر جبکہ ان کے اوپر کوئی ایکسن نہیں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کوئی کرپسا چارجز کوئی نہیں ہے پھوچھ رہی ہے آپ رہول گاندی جی کیسے نارے لگو آ رہے ہیں چوکی دار چور ہے چوکی دار چور ہے کس چیز کے نارے لگو آ رہے ہیں ہم راستے ادھیکسے ادھیکسا سنبال کرتے ہیں ہم مدی ست پاس ستین نے ایک ہی بات کریں کہ آج در سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے وہ انہاں جرور اس ویڈے کے دکھائی انہوں نے دکھائی کہ ان کے بارے میں سوشل میڈیا میں آ رہا ہے جبکہ کامیس پر انہوں نے ان کے شب دلکہ ایسا بات ہی نہیں کی انہوں نے ایک صرف سب یہی بولا کہ چوکی دار چو رہا کسی کس حساب سے بول رہے ہیں ان کے اگر کچھ ہی نہیں ہے ان کے جو راستی ادھرکس ہیں ان کے ماتا جی ہیں ان کے انوی جی ہیں سب جمالت پر ہیں امریکہ بھی ان کو ایسا نہیں کہا کہ آپ چوہر ہیں گوٹ اپنا دیکھتے ہیں گوٹ اپنا فیصلہ کرے گی جو ہوگا جبکہ مدی جی ایک پر ایسا کچھ ہی نہیں ہے یہ سب جنون انہوں نے کہے ہیں ستبا ستی جی نے اور اس کے بارے میں ہیں اور کچھ انہوں نے بات نہیں کری بھرکی ان کے ایک ایڈوک کے انڈ ہے بینہ کمار بینہ شرما کانگریس پارٹی بولے کہ ان کے سنسے نہیں ہیں آج وہ بولتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو ستی جی کی جمال کاٹ کر رہے لائے گا ان کو دس راکھ میں نام دوں گا کیا یہ باسم مریادت ہے کیا کانگریس پارٹی کو باسم صوبیت کرتی ہے کانگریس پارٹی اس کے لیے معافی مانگے اور ان کے جو ایک سی پی ایس بھی رہے بیر بھتر جی کے سلکار کے اندر نیرے بھارتی وہ بیشک سوشل میڈیا کے اندر بی جی پی کے نیتوں کو جو امبر جی جیسی ملجی بھاشک ہے کیوں اس کرتے ہیں پھر تو ہم نے اب اس پر بھی کچھ نہیں کہا بھاشاوٹ کی مریادت ہے یہ ہی ہے وہ پھولتے ہیں پھر تو ایسا رو کو بھی سور رکھنا چاہیے ہم نے لیکسٹر کمیسٹر سے بھی اپیل کی ہے اور ہمارا لیگل سلس کے بارے چرچہ کر رہا ہے کیونکہ اگر اس کو ایف ایلوج پراجر سنکرائی جا سکتی ہے اور لیکسٹر کمیسٹر کو بھی اس کی بارے میں سندھرب لینا چاہیے یہ امگاری پرائی ہے وہیں سندرنگر میں پورو سی پی ایس سوہن لال تھاکور نے بھی پترکار وارتہ کرتے ہوئے مانگ کی کی بھاجپا کو ایسے پتدکاریوں کو ترنت ہٹا دینا چاہیے اور کانگریس بھی ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کی نہ آئی ریل نہ آئے پلین نہ کھلی نمک کی خان اب بھاکلاہٹ میں بھاجپا نیتا کر رہے ہیں اناب شناپ بیانواجی جس کے لیے شانتہ اور ستی کو کانگریس پارٹی دوارا نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کی بھاجپا غلط آچرن کے ساتھ سینہ کا استعمال کر رہی ہے موڈی بالا کوٹ کا حوالہ دے کر ووٹ مانگ رہے ہیں راجنیتی کا استر بھاجپا گرا رہی ہے سوہنلال تھاکو نے کہا کی موڈی سرکار و جیرام سرکار کے پاس کوئی بھی وکاس کا مدہ نہیں ہے سڑکوں کی دشا دردشا بنی ہے اور سڑکیں گڑھے بنے ہوئی ہیں سندر نگر میں سوستے سیوائیں بحال ہو گئی لیکن نیر چوک میڈیکل کالج میں ماتر پیشنٹوں کو ریفر کیا جا رہا ہے جونل اور ناغرک چکت سالیوں میں کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے مریجوں کو دھکے کھانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کی مکہ منتری ماتر ایک ہلکے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی صرف سراج کشیطر کے لیے اور باقی نو ویدان سبا کشیطروں میں کوئی وکاس نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کی ماتر منڈی سے مکہ منتری کی ہونے کی چرچہ ہے انہوں نے کہا کی کانگریس کے گھوشنا پتر میں کافی امیدیں لوگوں میں جاگی ہیں انہوں نے پوری امید جتائی کی کانگریس پارٹی منڈی سے جیت خاصل کرے گی نندنی ہے اس کی کڑے سے کڑے شبدوں میں برتشنہ کی جانی چاہیے اور کسی بھی استطیق میں کسی بھی راجمیتک دل کو اپنی مریادہ نہیں کھونی چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سریس جو نتریتو ہے اس کا سنگیان لے اور ان کو پارٹی سے پرخواست کریں ایسے پد پہ رہنے والے وقتی اگر اس طرح کی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں تو اس کا اثر سماج پہ اور سماج کے یوہ ورک پہ پڑھتا ہے کہ ہم اپنی یوہ ورک کو کس دشا میں لے جانا چاہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو آج کل راجیتی یہ پریویش چل رہا ہے اور ان کو اپنے پارٹی کی ہار سامنے دکھ رہی ہے اس کی بخلات میں وہ یہ کارے کر رہے ہیں اور جہاں ہمارچل پردیش ایک بڑا سانتی پریویر پردیش ہے جہاں ہمیں دیوی دیوتوں کا پردیش کہا جاتا ہے اس میں اس طرح کی لینگویج اور پورے دیش میں اس کا پرچار یا پہچان ہمارچل کی اس طرح سے ہو یہ تو بہت کڑے سے کڑے شبدوں میں اس کی نندہ کارکرم ایک بات پھر سے وقت ہو گیا ہے بریک کا ہمیں چاہیے ہیں بریک کے بعد